اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو جاو سکرپ کورس آج کی ویڈیو کو ادھر ہم فارلوپ کو جانیں گے فارلوپ بسیکلی بہت ہی ایزی انڈ سمپل ہے جیسے کہ آپ نے یوز کی ہے وائلوپ کو فارلوپ بھی بلکل اسی طرح ہے لیکن یہ بہت ہی ایزی اور آسان ہے اور اس میں آپ کو کوڈ جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں لکھنا پڑتا اور نہ ہی آپ کو کنڈیشنز کی یہ لینی لکھنی بڑتی ہے میں جسٹ آپ نے سمپل دو لائنوں کا کورڈ لکھنا ہے اور ایک لائن کا کورڈ لکھنا ہے اور آپ کا کام ہو جائے گا تو وہ کیسے ہوگا تو اس کو آج ہم جانیں گے اور اس کے علاوہ کچھ اور میں آپ کو بتاؤں گا میں اسی لئے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ویڈیوز تمام دیکھ کریں تاکہ آپ کو جو میری چیز پچھلی ویڈیو میں رہ جاتی ہے تو وہ میں اس ویڈیو میں کور کر دیتا ہوں اور کچھ بیسکس دوری ہوتا رہے ہیں تو وہ بھی اس ویڈیو میں کور کرتا ہوں آج ہم کیا کرنا جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے فار کو یوز کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں وہاں پہ سوری سب سے پہلے ہمیں وہاں پہ کرنا پڑتا ہوتا تھا انیشیلائزیشن یعنی ہم نے جو بھی اپنی ویلیو دینی ہے اپنے ویریابل کم کوئی بھی ویلیو دیتے تھے اور انیشیلائز کرتے تھے لیکن فارلوپ کے اندر ہم یہ چھوٹی بریکٹس لکھتے ہیں یعنی چھوٹی جو بریکٹس ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کے اندر ہم اس کو انیشیلائز کر سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ لکھیں گے کاؤنٹ is equal to one اینڈ یا پہ میں semi-colon ایڈ کر دوں گا ٹھیک ہے پھر ہمیں وائل کے اندر کنڈیشن لکھنی پڑتی تھی اسی طرح یہاں پہ بھی ہم لکھیں گے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے count is less than and equal to four تو اسی طرح ہم یہاں پہ لکھ لیں گے لیکن اس کے بعد ہمیں انکریمنٹ لکھنا ہوتا تھا تو وہ ہم نیچے لکھتے تھے یہاں پہ تو اسی طرح ہم انکریمنٹ جو ہے وہ بھی یہاں پہ لکھ دیں گے اور ہم اس جو last time ہی کاؤنٹ ہے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں میں اس بریکٹ کلوز کر دیتا ہوں and یہ same thing کو میں یہاں پہ یعنی پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو جیسے ہمارے پاس وہ پہلے کام کر رہا تھا اب بھی ہمارے پاس بیسے ہی کام کرے گا تو میں پیج کو ریلوڈ کرتا ہوں یہاں پہ اچھا کیوں نہیں کام کر رہا تو یہاں پہ میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے document.write اچھا وہاں پہ ہمارے پاس player use ہوئی ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک منٹ میں یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں جی ہمارے پاس وہ کام اس لئے نہیں کر رہا کہ ہم نے یہاں پہ چھوٹی سی ہمارے پاس bracket ہے تو یہ ہم نے چھوڑ دیا ٹھیک ہے تو ہم میں اس کو سیف کرتا ہوں اور پیج کو میں ریلوڈ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس آ گیا تو ٹو فور تو ٹو فور کیوں آیا تو ٹو فور اس لئے آیا کہ ہم نے یہاں پہ تو ایک بار کی ہے اس کو آہ یعنی اس کی انکریمنٹیشن یہاں پہ کی ہے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس نیچے پہ رہا ہے تو میں اس کو ختم کرتا ہوں اور اب ہمارے پاس بلکل ٹھیک آئے گا میں پیج کو لیٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ٹو فور فائیو تو ہمارے پاس اس طرح آیا اب ون کیوں نہیں آ رہا تو ون اس لئے نہیں آ رہا کہ کاؤنٹ کی ویری ہم نے ون لکھن دیا کاؤنٹ کی ویری میں نے زیرو لکھن دی زیرو لکھن دیا اب ہمارے پاس ہمارے جو پورا میں یہ ٹھیک کام کرے گا یہ دیکھیں کاؤنٹ اس اگل ٹو زیرو مان ٹو تری فور فائیو اسی طرح اگر آپ نے اس کو شو کرانا ہے ایزا یعنی جب تاک نمبر ہوتے ہیں ایک تین پانچ تو یہ دیکھیں آپ اگر یہاں پہ ان کی ریمائن دو کر دیں تو ایک تین پانچ ہمارے پاس شو ہو جائے گا تو اس کو میں ایوانی رہنے دیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس جو پورا میں اس ٹھیک کام کریں اس کے علاوہ یہاں پہ میں اگر ہاں ایک اور سمپل چیز ہے اگر آپ نے ایک کاؤنٹ لکھنا ہے اور یہ کاؤنٹ پلس 1 اگر آپ نے ایوانی کی انکرمنٹیشن کرنی ہے تو آپ یہاں پہ کیا کریں گے آپ یہاں پہ دو بار پلس ایڈ کر دیں سمپل پلس ایڈ کرنے ایم پیچ کو ریلوڈ کریں تو یہ دیکھیں بلکل سیم کام کر رہا ہے اسی طرح آپ ان دو پلس کو شروع میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ بلکل سیم کام کرے گا یعنی اس کی انکرمنٹیشن بلکل ٹھیک ہوگی تو اگر اس نے بڑا آپ نے یہ لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے یعنی count is equal to اور پھر آپ نے یہ یعنی تینوں چیزیں جو ہیں یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ بلکل سیم کام کرتی ہیں میں آپ کو شروع کر دیتا ہوں یہ یہ لکھیں یہ لکھیں یا یہ لکھیں یہ تینوں بلکل سیم کام کریں گے تو ٹھیک ہے تو اگر آپ اپنا ٹائم بچانا چاہتے ہیں تو آپ فارلوپ کا اور اس کا use کریں گے تو آپ کا ٹائم بچے گا اور اگر آپ نے ویڈیو ٹیٹوریل ترتیب سے دیکھا ہے تو آپ کی بہت ساری چیزیں بھی ہیں وہ بھی کلیر ہوگی ہوں گی اور آپ کو بہت ہی جو نئی چیزیں ہیں وہ بھی سمجھا گی تو فارلوپ سے ہم نے سمجھ لیا مزید ہم کچھ پرگرامز بناتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تو تاکہ آپ کو جتنی ہم نے recording کی ہے اس کی جو practical جو طریقے کے ساتھ آپ نے یعنی آپ کو پروفارم کرنا بھی آجائے اور آپ کو اس کی complete سمجھ بھی آجائے تو اگر آپ نے کوئی ویڈیو مسکی ہے تو اس کو لازمی دیکھیں کیونکہ بلکل ترتیب کے ساتھ ہم چاہ رہے ہیں اور تمام چیزوں کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس کچھ ہی بھی لیکچر لے گئے ہیں تھوڑے سے تو جیو سکرپٹس کے حالے سے تو پھر ہم اس کے اندر ایک complete game project بنائیں گے اور انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل یا اس پر ملے گا تو یوٹیوب چینل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر آپ یہاں پر ڈریک دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو کیونکہ اگر آپ نے فارس نیپل آپ نے ہی سرچ کی ہوگا جی فارلوپ فارلوپ ان جاوا سکرپٹ تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو اگر مل جاتی ہے کچھ قسمتی سے ایسے ملتی تو نہیں ہے کسی کو تو آپ کو یعنی یہاں پہ کچھ فیدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہماری جو ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں اس طرح آپ یہاں پہ ہمیں سبکرائب کریں گے تو ہماری حصلہ بزائی بھی ہی بڑے ہوگی ہمارے جو تمام چیزیں ہیں ہمارا میں آ رہا رہا ہے ہمارا دیوان چیزیں کلیئر ہوں گی تو اسی اسٹوڈی انیمیشن جو ہماری چینل پہ پیڈ ہے یہاں پہ آ جائیں بس تھوڑے سی لیکچر رہ گئے ہیں یہاں پہ بالکل ڈیلی ایک اپلوڈ ہوتا ہے اور بالکل فری حاصل کریں ٹھیک ہے اور اسی طرح ورڈ پریس بھی ہمارے ساتھ شیئر کی ہوئے تمام بھی ورڈ پریس وہاں پہ بھی فری ہے لیکن یہاں پہ بھی آپ کو ڈیلی لیکچرز ملتے ہیں اس کے علاوہ جاوا سکرپٹ کا بھی یہ دیکھیں بن رہا ہے تمام لیکچرز بائیس اپلوڈ ہوئی ہیں اور آگے جو ریکارڈ ہو رہے ہیں وہ پھر ہم سالسا سیٹنگ کر کے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو سبکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ